بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ہم لوگ فائننس شروع کر چکے ہوئے ہیں آہ ویری امپورٹن ٹاپک جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ کمنٹ دیئے کہ کیو ایم کی اندر سب سے اہم ٹاپک فائننس کا پوزشن ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائننس کے بیسک کونسپٹس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا ٹائم ویلیو آف منی کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا بارور کون ہوتا ہے لینڈر کون ہوتا ہے پھر ہم نے انڈرسٹ کی کیلکولیشن شروع کی اور ہم نے دو فارمولاز پڑے تھے جن میں سے ایک فارمولا یہ تھا اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا فیوچر ویلیو ایز ایکول ٹو پریزنٹ ویلیو انٹو ون پلس آر این اور یہ پھر ہم نے اس کو ڈیفائن کر لیا تھا کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے یہ سارا سلسلہ ہمارا کام کر رہا ہے کتنی چیزیں لینک ہیں جی چار چیزیں لینک ہیں فیوچر ویلیو پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو پریزنٹ ویلیو بھی جس کو بول دیتے ہیں انٹرسٹ ریٹ اور ٹائم این ٹائم پیریٹ پھر ہم نے ایک بڑی اہم بات کی تھی آر اینڈ اینڈ مست بی ان سیم ٹم یعنی اگر یہ منت ہیں تو ریٹ بھی منتھلی ہونا چاہیے اگر یہ یار ہیں تو ریٹ بھی ارلی ہونا چاہیے اگر یہ ڈیر ہیں تو ریٹ بھی ڈیلی ہونا چاہیے تو پھر ہم یا آر کو اینڈ کے مطابق کر لیتے ہیں یا اینڈ کو آر کے مطابق کر لیتے ہیں ایک تو یہ کام ہم نے کیا تھا ایک اگر میں اسی فامولا کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ اور ذرا اس کے ریلیشن بنا لیں ہم کیسز بنا لیں کل ہم نے سیمپل انٹرسٹ والے کے چار کیسز بنائے تھے اور ہم نے کہا تھا سکتا ہے پوچھ سکتا ہے تو ہم اس کے بھی ذرا ویریانٹ بنانے شروع کرتے ہیں تو فرسٹ ویریانٹ کے لیے میں ڈیٹا لکھ رہا ہوں آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا ایک شخص نے آج انویسمنٹ کی ہے ففٹی تھاؤزنڈ روپیز کی ایڈ دی ریٹ آف ٹین پرسنٹ پر اینم فور ای پیریڈ آف فائیو یہ تو بتائیے فیوچر ویلیو کیا ہوگی ٹھیک ہے نا تو بتائیے فیوچر ویلیو کیا ہوگی اس انویسمنٹ کی فیوچر ویلیو کیا ہوگی تو آپ کے پر فارمولا موجود ہے فیوچر ویلیو is equal to پی انٹو 1 پلس آر این so P is 50,000 into 1 plus R is 0.1 into 5 so you can solve it with the help of calculator ہم نے کیا کیا جی سیکنڈ ڈیسی کتنے پیسے انویسٹ کیے تھے پریزنٹ ویلیو نکال how much amount he has انویسٹڈ تو اصل میں بات ہوئی ہے 1 2 3 4 چار میں سے کوئی سی 3 چیزیں 1 2 3 تو 4th 1 balancing میں calculate ہو جائے گی کلم نے calculator سے بھی اس کو کرنا سیکھا تھا اب میں پھر دوبارہ اسی طرح put کرتا ہوں future value is equal to present value into 1 plus R n future value given ہے 75,000 is equal present value x ہو گئی into 1 plus 0.1 into 5 کلم نے کہا تھا calculator پھر اس کو خود ہی solve کر لے گا ہم یہ equation calculator میں fit کر دیں گے ٹھیک ہے نا دیکھئے 75,000 اور یہ equal کہاں سے آئے گا equal کہاں سے آئے گا alpha کے button سے alpha اور shift کے نیچے ورہا button press کیا تو equal آگیا آپ x alpha bracket close سے x آرہا تھا پھر bracket start 1 plus 0.1 into 5 bracket close ٹھیک ہوگی بات اب میں نے کیا کرنا ہے shift solve equal تو میرے پاس x کا answer آگیا x x x equal to 50 thousand variant 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 second time third third میں کیا ہوا جی اس نے future value دے دی آپ کو کو feed کرتا ہوں 75 thousand equal کیسے لکھنا ہے alpha اور shift کے نیچے والا button into 50 thousand bracket start 1 plus alpha x divided by 100 وہ divided by shift کے نیچے سے نیچے والا button ہے na division کا یہ already آپ کو پتار اور پھر کرسر سے اوپر لے آئے multiplied by 5 bracket close کر دی اب shift solve equal تو آپ کے پاس x آ گیا 10 x is equal to 10 means 10 percent par clear ہوگی بات similarly ہم اسی میں اگر fourth case کو بھی establish کر دیں fourth variant کو بھی establish کر دیں تو fourth variant میں کیا ہو رہا ہوگا future value given ہوگی 75,000 present value given ہوگی 50,000 r given ہوگا 10 percent per n n n نکال ہوگا تو ہم کیا کریں گے ڈٹا کو پھری ارینج کر دیں گے ٹھیک ہے نا اسی فارمولا میں اٹھ کر دیتے ہیں اب کیا ہو گیا یہاں چینج آئی نا یہاں چینج آئی 75,051 پلس آر گیون ہو گیا پوائنٹ nx ہو گیا ٹھیک ہو گی بار دوبارہ بار بار میں لکھ کر اسی لئے دکھنا رہا ہوں کہ آپ اس کے پرکٹس کر لیں کیسے لکھنے ہیں جی ایکویشن 75,000 alpha اور وہ جو solve والا بٹن ہے اس سے equal آرہا ہے پھر 50,000 bracket start 1 plus 0.1 multiplied by alpha bracket close x لکھنے کے لئے alpha bracket close اور پھر bracket close اب اس کو solve کرنا ہے تو shift solve equal تو آنسر آگیا 5x is equal to 5 مجھے calculator میں mathematically rearrange کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام ہمارا یہ والا calculator خود سے کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے بار بار اب جو calculation کی skills ہے وہ اس device سے ہی سیکھنی ہے تاکہ maximum کام ہمارا اسی کی مدد سے ہو رہا ہو اور ہمارا time بھی save اور chances of error جو ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں reduce ہو جائیں اس کا مطلب ہے اگر میں یہ ساری گفتگو کو sum up کروں تو جو کام آپ نے ہم نے ابھی تک دیکھا ہے اس میں کیا ہوا یہ دو فارمولاز ہم نے پڑے ہیں future value is equal to present value into one plus rn اور second تھا interest is equal to prn اچھا خود کو mentally بھی streamline کریں نا easy ہو جائیں آپ کو concept بلکل clarity میں خود بھی نظر آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے یہ فارمولا کیا کرتا ہے ادھر توجہ کریں یہ فارمولا کیا کرتا ہے اور یہ فارمولا کیا کرتا ہے اس کو clearly understand کرنے کی کوشش کریں یہ فارمولا جس کو ہم first فارمولا بول رہے تھے کیونکہ ہم نے یہ پہلے پڑا تھا یہ فارمولا کیا کرتا ہے اس period کا اس پورے period کا interest calculate کر دیتا ہے rent calculate کر دیتا ہے اگر 5 سالوں کی بات ہو رہی ہے تو 5 سال میں total interest کتنا بنا ہے 5 year میں total interest کتنا بنا ہے یہ ہمیں یہ بتا دیتا ہے اور یہ فارمولا کیا بتاتا ہے at the end of the period fifth year کے end میں جا کر ہم نے total پیسے کتنے واپس کرنے ٹھیک ہے نا total پیسے کتنے واپس کرنے total پیسوں میں دو چیزیں شامل ہے ایک جو پیسے ہم نے بارو کیے تھے principal جس کو کرے وہ بھی شامل ہے اور جو اس پورے tenure کا interest بنا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے یعنی یہ principal plus interest کی amount ہے جس کو future value بول رہے ہیں principal plus interest کی amount ہے اور یہ صرف اور صرف اب میں آپ کے ساتھ ایک specific type کا question discuss کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس type کے اندر اس سوال کی پہچان کیا ہوگی number one two investment یعنی examiner ہمیں بتائے گا کہ کسی شخص نے دو investment کی ہیں پہلے تو ایک بات ہو رہی ہے اب ہم آگے چلنے لگے ہیں اس سوال کیا پہلا clue کیا ہے there are two investment ایک شخص نے میں دو جگہ investment کر دی ہے ایک bank a میں investment کر دی ہے ایک bank b میں investment کر دی ہے ایک آپ نے mcb bank میں investment کر دی ہے ایک آپ نے میزان bank میں investment کر دی ہے there are two investment involved in this type of question پھر examiner کیا کرے گا in investment کو کہے گا دو جگہ میں نے investment کر دی ہے وہ investment کیا اور یہ بڑھ رہی ہے ان سکتے بعد اس کے بعد examiner آپ سے کہہ رہا ہوگا کہ آپ کا یہ جو investment ہے یہ increase ہونا شروع ہو گئی ہے increase ہوتے ہوتے کسی اگلے point of time پر ایسے دیکھئے یہ میری investment a ہے یہ ایک میری investment b ہے ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی اور example سے اس کی وضاحت کرتا ہوں آپ کو پہلے اب investment کو چھوڑ دی جیے یہ ایک vehicle a ہے کوئی ایک گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ کس speed پر جار ہے let's assume یہ 120 km پر آر کی speed سے چل رہی ہے ایک اور گاڑی ہے جو اس vehicle سے ابھی ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 70 km میٹر کا ہے یہ گاڑی چل رہی ہے یہ بھی speed پر جاری ہے سائیڈ پر یہ بھی سائیڈ پر جاری ہے لیکن یہ جاری ہے 100 km میٹر پر آر کی speed اگر یہ دونوں وحیکل یہ دونوں گاڑیاں motorway کے اوپر یا کسی بھی ٹریک کے اوپر چلتی جائیں دوسرا مجھے سوچ کر بتائیے کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایک لمحہ ایسا آئے کہ دونوں گاڑیاں پیرلل آجائیں دوسرے کے برابر آگے ہے لیکن اس کی speed slow ہے لا محالہ یقیناً ایک time ایسا آئے گاڑی اس کے parallel آجائے گی اور پھر اس کو cross کرے گی اور اگر یہ دونوں اپنی اپنی speed پر چلتے رہیں تو پھر دوبارہ کبھی یہ گاڑیاں آپس میں نہیں ملیں گی اس کے بعد دوبارہ ان دونوں کا آپس میں cross نہیں ہوگا میری بات follow کر گی اس قسم کے question اب examiner بنانے میں interested ہے یہ جو interest rate ہے جو آپ time value of money مل رہی ہے میں نے investment a کی اس کے اوپر مجھے 12% interest مل رہا ہے میں نے investment b کی اس کے اوپر مجھے 10% investment return مل رہے پا رہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ وحیکل a تھی اس کی speed زیادہ ہے وحیکل b کی speed کم ہے اگر میں نے یہاں کم پیسے لگائے اور یہاں زیادہ پیسے لگائے یعنی یہ شروع میں present value مثل میں میں نے present value یہاں میں نے 10,000 invest کیا اور یہاں میں نے 15,000 invest کیا کیا یہ دونوں investment کبھی life میں برابر ہو سکتی ہیں ہو سکتی یہ گاڑی اس سے آگے ہے وحیکل b کی طرح لیکن اس کی بڑھنے کی speed slow ہے وحیکل ایسے توجہ کریں توجہ رکھیں شاہ یہ وحیکل b کی طرح اس وقت آگے ہے 10,000 15,000 یہ اس وقت آگے ہے لیکن speed کس کی زیادہ ہے یہ کی speed زیادہ ہے اس کا مطلب پیچھے والی گاڑی آگے والی گاڑی کو cross کر سکتی ہے دونوں ایک point of time آسکتا ہے جہاں یہ دونوں برابر ہو جائیں تو examiner آپ سے پوچھے کہ بتائیے یہ دونوں investment کتنے سال کے بعد equal ہو سکتی وہ جو ہمارے basic operations ہیں وہ ہاں سے سوال بنے گا لیکن پہلے سب سے پہلا very important point رو کو سمجھیں examiner کیا کہنے جا رہا ہے اگر ہم سوال کو other way round کر دیں یہ گاڑی 100 km پر چل رہی ہے اور یہ گاڑی 120 km پر چل رہی جو بتائیے اسے کب cross کرے تو کبھی بھی cross نہیں کرے گی وہ گاڑی بھی پیچھے ہے اس کی speed بھی slow ہے کب cross کرے گی کبھی بھی cross نہیں کرے گی اگر یہاں 20,000 investment کر دوں یہاں 15,000 کر دوں پھر کہوں کہ بتائیں دونوں کب برابر ہوں گی کبھی بھی برابر نہیں ہوگی یہ amount اس وقت بھی چھوٹی ہے اور بڑھ بھی slow رہی ہے یہ amount اس وقت بھی بڑی ہے اور بڑھ بھی تیزی سے رہی ہے تو یہ دونوں investment کبھی برابر نہیں ہو سکتی اس type کے questions اب examiner آپ سے پوچھ نئے کے لئے جا رہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کر رہا ہوگا دو investment کا ذکر کرے گا سب سے پہلے پہلا پہلا clue ہمیں کیا ملے گا two investments two investments کیا خیال number two پھر دیکھنا ہے وہ equate کروانا چاہ رہے آپ سے یا formula one سے سوال design ہوگا یا formula two سے سوال design ہوگا ٹھیک ہے پہلا کام کیا سٹیپ number one two investment سٹیپ number two interest کی بات ہو رہی ہے یا future value کی بات ہو رہی ہے یعنی formula one سے سوال design ہو رہا یا formula two سے سوال design ہو رہا اب سوال پر چلیں گے تو آپ کو بات زیادہ سمجھ ہے number three examiner دو equation کونہ solve کروانا 4 ہے یا دو کو آپ سے پوچھے گا کب دونوں برابر ہو جائیں گی ایک سوال بن سکتا ہے کب پہلے والی میں سے ہم دوسرے والی کو minus کر دیں یا add کر دیں یا multiply کر دیں یا divide کر یہ چار operation اور ایک پانچ ماں کوئیٹ یہ سے سوال بنتے نظر آئیں گے جی سٹوڈنٹ تو یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس فارمولا سے سوال دیزائن کیا یا اس فارمولا شہ دیزائن کی اب اس بات کو unfold کرنے کے لئے اور یہ سارا سوال جب ہم ریال question پر آئیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اب اپنے بڑا توجہو کے ساتھ سارے کو لے کر چلنا دیکھیں سارے مستر اکبر انویس تیو سم آف منی آن سم پل انترس پہلی الامر تیو سم دیو سم دیو تھاؤاؤن انویس تیو تیو پر سن پر اینم دیو سکر 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 آزن ایٹ پر سن پر اینم انویس مست دیو آگئی ابھی ہم ورک پلان بنائیں گے اب یہاں سوال بننا شروع پہلی بات دو انویس منٹ کی ڈیٹیل آگئی اب سوال کیسے بننا ہے تین چار سوال بن سکتے ہیں کب یہ انویس منٹ برابر ہو جائے گی کب یہ انویس منٹ ڈبل ہو جائے گی اس طرح کے سوال یا ایڈ کر کے یا سب ٹریک کر کے یا نی فارمولا نمبر ون ان فارمولا ٹو کو ہم نے کیسے اسٹیبلش کرنا ہے یہ اب ہمیں دیکھنا ہے one by one ٹھیک ہے the two sums were allowed to grow till future value of both investments future value فارمولا نمبر two future value of both investment same ہو جائے گی in how many years did this happen and what was the final amount ہم یہاں تک رکھتے ہیں پہلے پہلی بات two investment two investment کیا سوال آپ نے لے کر کیسے چلنا ہے solve کیسے کر نا ہے آپ نے اپنے پاس ایسے لکھنا ہے investment one investment two اب ان کی جو ڈیٹیل available ہے وہ آپ نے یہاں سے extract کر نہیں ہے principal amount principal کتنا ہے جی investment one eight thousand اور کس rate پر ten percent investment two کا principal کتنا ہے six thousand اور کس rate پر fifteen percent یہ ایک standard procedure ہے ہر سوال میں آپ کو ایسے لے کر چلا دو investment دو investment ان کو آپ نے دیکھ رہے اب requirements سے آپ نے پڑھ نا examiner کیا کہہ رہے formula number one کو use کر رہے یا two کو use کر رہے interest کی بات کر رہے یا future value کی بات کر رہے پھر کیا انہیں add کر رہے کر رہے کیا equate کر رہے کیا ہو رہے یہ دیکھ future value of both investment will became same same equate کر رہے کس کو interest کو نہیں future value کو اس کا مطلب ہے equation وہ یہ کہہ رہا ہے کہ future value of investment one کب future value of investment two کے برابر ہو جائے گی پہلے logically سوچیں بلکل وہی جو میں آپ کو example دی تھی گاڑی والی کون سی گاڑی پیچھے یہ گاڑی پیچھے یہ نا یہ investment کام ہے یہ گاڑی پیچھے اس وقت کون سی گاڑی سپیڈ سے چل رہی پیچھے والی گاڑی سپیڈ سے چل گئی تو یہ اگلے والی گاڑی کو کسی ایک point of time پہ جا کر پکڑ لے گی نا برابر ہو جائے گی کیا خیال ہو جائے گی برابر yes یہ put کر دیتے یہ formula میں آتا ہے کیا ہے present value into 1 plus r n یہ سارا data investment 1 کا ہے and p into 1 plus r n p given investment 1 8000 into 1 plus r 10 percent 0.1 n x بن گیا کتنے عرشے میں n is the time frame okay is equal to 6000 into 1 plus r 0.15 into x ہو جائیں گی ایکویٹ کیا کب دونوں برابر ہو جائیں گی کب دونوں برابر ہو جائیں گی تو ہم نے ایکویٹ کر دیا اب ریمیننگ کام جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا اب آپ کے کلکولیٹر کا کام ہے ہم اس کو mathematically اتنے لمبے کو solve نہیں کریں گے یہ ایکویزن کلکولیٹر میں put کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھئے 8000 bracket 1 plus 0.1 alpha bracket close کیونکہ اس سے x لکھ رہا ہوں bracket close یہ میں نے یہ لکھ دیا equal لکھنا ہے shift equal 6000 into 1 plus 0.15x bracket close ٹھیک ہے نا یہ پورا میں نے اٹھا کر calculator پر لکھ دیا ہے میں خود اس کو solve نہیں کرنا چاہتا میں calculator کو کہہ رہا ہوں گی اس ایکویزن میں سے مجھے x کی ویلیو نکال کر دے دو تو کیا کروں shift solve equal وہ کہہ رہا ہے کہ x is equal to 20 means 20 years کے بعد دونوں investment کی future value کیا ہو چکی ہوگی برابر اگر ہم اس investment کو 20 سال تک ایسے ہی چلتا رہنے دیں تو investment one and investment two 20 years کے بعد برابر ہو جائے گی یہ ہمارا answer آ رہا ہے میں answer کے اوپر دوبارہ آتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم دوبارہ اپنی base پر آتے ہیں کیا base کی بات ہو رہی ہے کیا سوال ہم بنا رہے ہیں کس کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا mr akbar invested two sum of money on simple interest the first the first was your data the two sum were allowed to grow دونوں investment کو ہم نے پڑھا رہے نے دیا وہ بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں وہ کہتا ہے کب دونوں کی future value برابر ہو جائے گی ہم نے investment کا data separate کیا one two پھر سوال پر آئے وہ کیا کہہ رہا ہے بھی جیسے جیسے میں آکے چلوں گا آپ کو یہ بات بڑی clear ہوتی چلی جائے اس نے کہا تھا کب دونوں کی future value برابر ہو جائے گی برابر equate ہم نے equate کر دیا اس میں سے x نکالنا تھا n نکالنا تھا یہ x بن گیا calculator سے کہا کہ اس کو solve x is equal to 20 20 سال کے بعد دونوں investment برابر ہو جائیں گی if you want to verify کہ 20 سال کے بعد اس کا حصہ نہیں ٹھیک ہے 20 سال کے بعد investment 1 کتنی ہوگی now n known ہو گیا نا آپ کے پاس اب n بھی known ہو گیا n is equal to 20 تو investment 1 کی value 20 سال کے بعد کتنی ہوگی آپ calculate کر سکتے ہیں 8000 into 1 plus point 1 into 20 جب آپ solve کر لیں کیا answer آ گیا جی calculator سے کر دیا obviously 8000 into 1 plus point 1 into 20 is equal to 24000 investment 1 بڑھتے بڑھتے 20 سال کے بعد کہاں پہنچ جائے گی 24000 پر پہنچ جائے گی investment 2 کہاں پہنچ جائے گی اسی طرح نکال لیتے ہیں future value is equal to p into 1 plus r n p is 6000 into 1 plus r 0.15 into 20 اس کو solve کریں it must be 24000 لیکن آپ calculator سے solve کیجئے ایک مرتبہ آپ calculator سے solve کیجئے جی 6000 into 1 plus 0.15 into 20 24000 یہی تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتائیے کتنے عرصے کے بعد یہ دونوں برابر ہوں گی تو ہم نے بتلا دیا کہ جی 20 years کے بعد یہ دونوں برابر ہو جائیں گی لیکن اگر یہاں سے ہم دوبارہ اسے فردر آگے جانے دیں تو کیا یہ برابر چلیں گی تو دو گاڑیوں والی example کو زین ویند رکھیں نہیں ہاں ویسے نہیں جو گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی زیدہ سپیڈ سے ایک لمحے کے لیے تو پیرلل آئی ہے نا لیکن اب یہ گاڑی ہمیشہ کے لیے آگے چلے جائیں گی اب اگر یہاں سے ہم آگے چلیں گے تو ہمیشہ کیا ہوگا investment یہ والی زیادہ تھی نا اب یہ آگے چلی جائے گی گاڑی کیونکہ یہ سپیڈ سے چل رہی تھی یہ پہلے پیچھے تھی نا 20 سال لگے اس کو یہ والا فاصلہ کور کرنے کے لیے لیکن اب یہ ہمیشہ آگے چلی جائے گی اوکے question پر آئیے future value of both investment will became same in how many years did this happen 20 years and what was the final amount of both investment final amount کا مطلب future value 24000 plus 24000 48000 is the final amount of both investment clear ہوگی بات اوکے یہ بھی ہم جیسے جیسے سوال حل کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا concept clear ہوتا جائے گا آپ نے notes میں دیکھنا ہے آپ کے پاس یہ Mr.Akbar والا سوال آ رہا ہے اور اس کے بالکل ساتھ نیچے immediate سوال Mrs.Akbar کا question آ رہا ہے basically Mr.Akbar کا question ہے یہ میرا class question ہے اس کے اوپر میں آپ کا concept سکھا رہا ہوں Mr.Akbar notes میں جو اس کے فوراں بعد آ رہا ہے وہ آپ کے لئے assignment ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو solve کرنا ہے لیکن اب میں نے اس کے چار پارٹ بنا رہا ہے میں next پارٹ پر آتا ہوں پارٹ A ہو گیا پارٹ B The two sums were allowed to grow till اوپر سب ڈیٹا وہی چل رہا ہے Mr.Akbar وہی چل رہا ہے دو investment ہیں یہ سب کچھ ہے The two sums were allowed to grow till the difference between their interest بڑی اہم بات کیا رہا ہوں The difference between their interest is rupees one thousand دونوں investment interest کمہ رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک ایک کا interest اور دوسرے کا interest کو minus کریں تو ایک ہزار آنسر آئے In how many years this will happen یہ کام کتنے سالوں میں ہوگا پہلے دو investment investment one کی present value کتنی ہے 8000 investment two کی کتنی ہے 6000 ریٹ کیا ہے ریٹ کیا ہے investment one کا 10% investment two کا 15% مجھے ہیں اب یہاں ایک چھوٹی سی logical بات سمجھ نہیں وہ کہتے ہیں دونوں پہلی بات اس requirement سے پتا چلے گا add کرنا ہے multiply کرنا ہے divide کرنا ہے the difference یہاں سے پتا چل رہا ہے subtract کر رہا ہے لیکن کس کا difference future value کا یہ بھی ہو سکتا تھا یا interest کا the difference between their interest اس کا مطلب ہے formula number one سے سوال بنا ہوا ہے formula number one سے سوال بنا ہوا ہے اچھا ایک اور چھوٹی سی بات بھی دیکھنی ہے ذرا ایک ایسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لئے بات کروں ایدھر توجہ کریں ایک سال کا interest اس پر ایک سال میں کتنا interest آ رہا ہے میں ریڈ کلر سے اسی لئے لکھ رہا ہوں اس پر ایک سال کا interest کتنا آ رہا ہے 800 روپیز 8000 کا 10% اور اس پر interest کتنا آ رہا ہے 900 روپیز بات فالو کر گئے وہ investment کام ہے لیکن اس کا rate زیادہ ہے 100 روپیز پار year یہ investment زیادہ کمار ہی ہے ہم نے یہاں سے اصل میں ایک بات دیکھنی تھی میرے پاس ذہن میں ایک equation آ رہی ہے interest 2 پوزیٹیو آئے گی نا اس لئے میں یہ لکھ کر آپ کو سمجھا یہ بات ایک سال کا interest اس پر 800 روپیہ ہے اس پر 900 ہے اس کا مطلب ہے اس میں سے اس کو منس کرے تو ایک ہزار کا ڈیفرنس پوزیٹیو ہوگا نا اگر میں ایسے غلطی سے ایسے لکھ دیتا interest 2 interest 1 minus interest 2 اگر یہ plus ہے تو 2 minus 1 کرنا یہ ہمیں اس positive value سے پتہ چل رہا ہے پھر ہم نے یہاں سے دیکھا بڑی figure سے positive answer آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے minus میں بڑی figure سے چھوٹی figure minus minus کی گئے گیا اگر answer plus ہوتا تو بڑی figure سے چھوٹی figure minus کی گئے اور اگر minus ہے تو چھوٹی figure سے بڑی figure minus کی گئے ٹھیک ہوگی نا مال اوکے اب یہ پٹ کریں اس کا کیا فارمولہ ہے P R N یہ سارا 2 P2R 2N اپنے سمجھنے کے لئے مائنس P R N P1 R1 N1 is equal to 1000 یہاں پٹ کرتا ہوں P is 6000 into R is 0.15 N N will become X minus minus 8000 into 0.1 into X is equal to 1000 ٹھیک ہوگی باب 10 into alpha equal 0 1000 shift solve equal اچھا equal کا بٹن پریس کیے بغیر آنسر نہیں لینا بعد دفعہ آپ کو equal کے بٹن سے پہلے ایک آنسر نظر آ رہا ہوگا یہ اصل میں آنسر ہے جو equation آپ نے پچھلے والی solve کی تھی اس کا تو آپ نے وہ نیچے والا equal کا بٹن پریس کرنا ہے تو x آ گیا 10 years وہ کہتا ہے 10 سال کے بعد ایسا ہو چکا ہوگا کہ investment 2 نے investment 1 سے ایک ہزار زیادہ کما لیا ہو investment 2 has earned 1000 more than investment 1 اچھا ویسے بھی سوچیں logically یہ پریئر کتنا کما رہا ہے 800 یہ 9 یہ دس سال میں کتنا کمائے گا 8000 یہ دس سال میں کتنا کمائے گا 9000 دونوں کا ڈیفرنس کتنا آ گیا 1000 یہی تو solve کر رہے ہیں یہ بالکل simple کام ہے لیکن simple بنے گا اس وقت جب آپ اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا symptom ہے کیسے پتا چلے گا کہ اس طرح کا سوال آ گیا ہے دو investment دو investment کے بعد پھر آپ نے فوراً خود کو دیکھنا ہے کس فارمولا سے سوال بنا ہے interest والے سے یا future value والے سے پھر کیا سوال بنا ہے دونوں کو add کرنا ہے دونوں کو subtract کرنا ہے multiply کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ simple operation چل رہا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ اس سوال کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ سے گزار لیں گے تو یہ کام آپ بڑا stream line ہو چکا ہوگا آپ کے لئے مثلا میں فردہ آگے لے کر چلتا ہوں اسی بات کو اسی سوال کے third version بناتے ہیں وہی سوال وہی ہے mr. akbar has invested two sum of money one is detail آگئی یہ بنے لے now what is the question the future value of both investment پہلی بات future value سوال کس سے بنا ہے formula number two سے the future value of both investment will became 20,400 پہلے اس نے ایک سوال پوچھا تھا آپ سے question number one میں اسی کے part one میں ایک سوال پوچھا تھا آپ سے دونوں کی future value کب برابر ہو جائے گی آپ نے کہا جی 20 years کے بعد اب وہ یہ نہیں پوچھا پہلے اس نے ایک ویٹ کیا تھا نا اب وہ کہہ رہا ہے دونوں کی future value کو sum کریں تو کب 20,400 روپے آ جائیں گے the future value of both investment will became 20,400 اس کا مطلب سوال کیا کہہ رہا ہے future value of one plus future value of two is equal to 20,400 that's it پہلے سمجھائیے add کرنا ہے subtract کرنا ہے کیا کرنا ہے سوال بتائے گا اب یہاں put کر دیتے ہیں future value of one 8,000 into 1 plus 0.1 into x plus 6,000 into 1 plus 0.15 into x is equal to 20,400 دونوں کی value بڑھتے بڑھتے یہ 8,000 ہے یہ 6,000 ہے دونوں کو add کریں اس وقت کتنے پیسے ہیں 14,000 یہ دونوں بڑھتے بڑھتے 20,400 کا بھو جائیں گی دونوں بڑھتے بڑھتے برابر نہیں بڑھتے بڑھتے put کریں اس کو equation 8,000 into 1 plus 0.1 alpha x bracket close plus 6,000 into 1 plus 0.15 into alpha x bracket close alpha equal 20,400 shift solve آپ دیکھیں جب میں نے خالی کیا shift solve تو دیکھیں آپ کے calculator پر اگر آپ میرے ساتھ سارا کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کے calculator پر اس وقت کیا لکھا ہو ہے 10 solve for x 10 یہ ماہا answer نہیں ہے اب وہ نیچے والا button equal کا press کریں تو پھر answer آ گیا 3.76 3.76 years اتنے سالوں میں یہ investment کیا ہو جائے گی 20,400 ہو جائے آپ رک جائیں اور اس سوال کو اچھی طرح سمجھیں ٹھیک ہے اس سوال کو اچھی طرح understand کریں پھر آگے چلیں دوڑ نہ لگائیں کیونکہ یہ ہم ایک انتہائی اہم concept discuss کر رہے ہیں 2 is equal to 13,600 The two investment will allow to grow till sum of interest on both investment will became 13,600 is Mr. Ackbar والے سوال میں میں آپ سے چاہ کیا رہا ہوں صرف ایک بات چاہ آپ کو یہ بات سمجھ جائے کہ جب دو investment کی بات ہوئی ہے تو examiner کبھی چیزیں برابر کروارا ہوگا کب future value برابر ہو جائے گی کب دونوں کا interest برابر ہو جائے گا دونوں کو some time add کروارا ہوگا کب interest مل کر اتنا ہو جائے گا یا future value مل کر اتنی ہو جائے گی یا بعض دفعہ دونوں کا difference لے رہا ہوگا کب interest کا difference یہ آجائے گا یہ common style ہے اس سوال کے بلٹ ہونے سب سے پہلا کام آپ نے چار اس کے جو میں requirement بنائی ہیں چار variant اس کے بنائی ہیں آپ نے اسی پر رکھ کر اس سوال کو پہلے سمجھ جب آپ کو لگے کہ یہ سوال تو بلکل میں نے سر کے ساتھ solve کر لیا ہے مجھے سمجھ آگیا ہو کیا ہو گیا پھر آپ نے missis اکبر والے سوال کو take up کرنا آگے میسٹر اکبر پہلے اس کو پورا solve کرنا پھر مسیز اکبر والے question کو اسی طرح بعض question آئیں کہ جہاں tom ہو گا نیچے جہری ہو گا اس کا مطلب طرح tom میں نے کرا دیا ہو گا جہری آپ کر رہے ہو رہے the two sum پر plus pr n is equal to p 8000 into point 1 into x plus 6000 into point one five x is equal to 13600 اب آپ calculator کو کہیے کہ جناب آپ کے لیے یہ equation solve کر دیں 8000 into 0.1 into alpha x plus 6000 into 0.15 into alpha x shift equal ٹھیک ہے 13600 shift solve equal calculator کہہ رہا ہے کہ جناب x is 8 8 years کے بعد investment 1 کا interest اور investment 2 کا interest کا sum کریں تو 13600 answer آ جائے گا you can verify your answer as well اس پر 8 سال کا interest calculate کریں PRN میں ڈال کر اس پر 8 سال کا interest کریں PRN میں ڈال کر دونوں کو add کر کے دیکھیں تو answer سے مارا رہا ہوں so جو overall ہم نے آج کام کیا ہم نے تھوڑا سا پچھلے area کو بھی touch کرتے ہوئے آگے آئے لیکن main کام آج ہم نے اپنے پہلے exam level question کی بنیاد ڈالے اس کو آئندہ میں بولا کروں گا two investment type question اس question کی پہچان کیا ہے there are two investment there are always two investment involved اس کے بعد یا یا formula one سے سوال create ہو رہا ہوگا اور یا formula two سے سوال create ہو رہا ہوگا آپ میری follow کر گئے کہ نہیں کیا مطلب ہوا اس ساری بات کو اگر میں چلا جاؤں یا formula one سے سوال بنے گا یا formula two سے سوال بنے گا یا formula one کو equate کر رہے ہوں گے یا add کر رہے ہوں گے یا subtract کر رہے ہوں گے یا formula two کو sum کر رہے ہوں گے subtract کر رہے ہوں گے یا equate کر رہے ہوں گے یہ بنیاد ہے اس سوال کی so i hope کہ آپ بہت ساری چیزوں کو بیچ میں سے آج سمجھ پائے ہیں بس ہم رکھ جاتے ہیں آگے نہیں چلتے صرف اسی لیے کہ یہاں ہمیں آج رکھ کر اکبر والے سوال کو مسٹر اکبر والے سوال کو مکمل سمجھنا ہے چاروں ویریئنٹ اس کے چاروں پارٹس اس کے اور پھر میسیز اکبر والے question کو آپ نے as a home assignment solve کرنا چھکے دیں کل انشاءاللہ تعالی یہاں سے فردر آگے چلیں گے زندگی رہی تو سمجھا بھگی گھر چکے دیں سمجھا بھگی چکے دیں سمجھا بھگی پیشت کرنے سمجھا بھگی ہی نیشت کرنے